السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے مالا ہے پرائیم منسٹر کی طرف سے جو ہے باہتیار نوجوان پروگرام انٹرنشیب پروگرام آیا ہے کون سے لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے جو ہے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوگا سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں متاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھ رہا ہے کسی بھی جیس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے افیشل ویب سائٹ ہے bnip.gov.p کے باہتیار نوجوان انٹرنشیب پروگرام یہاں پہ آپ آئیں گے یہاں پہ آپ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہوگا ریجسٹر گا کیونکہ آپ نیو یوزر ہوں گے تو آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے ایسی آپ ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک اس طرح سے sign up form آ جائے گا جس کے اندر آپ کا first name, last name, email address CNIC number, password وغیرہ آپ لکھیں گے دن اس کے بعد آپ کی date of birth کیا ہے CNIC کا بھی issue ہوا تھا وہ آپ کے CNIC کے اوپر ایک date لکھے ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے mobile number آپ یہاں پہ دیں گے اس کے بعد آپ کا gender کیا ہے male female دونوں apply کر سکتے ہیں domicile کونس ہے کس یعنی کہ district کا ہے وہ آپ لکھیں گے دن اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ انجنرنگ کی ہوئی ہے تو آپ نے PC number لکھنا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی issue نہیں ہے دن اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس photo آ جائے گی جو کہ ایک passport size photo آپ نے upload کرنی ہے دن اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ہے postal address یہاں پہ آپ نے اپنا address لکھنا ہے country کونس ہے province کونس ہے اس کا zip code اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ google پہ جائیں گے اور وہاں پہ search کریں گے جو بھی آپ کا city ہے ساتھ میں آپ لکھو گے postal code تو وہاں پہ وہ postal code یا zip code آ جائے گا دن اس کے بعد country اور district آپ نے چوز کر اس کو جو ہے register کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے آپ register کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے آپ کی email کے اوپر یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک اس طرح سے email آئے گی اور یہاں پہ لکھا ہوگا verify email address آپ کا complete ہو جائے گا دن اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا وہ بھی فردر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جیسے آپ یہاں پہ login کریں گے login کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اس طرح سے دو tab آئیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو prime minister باہتیار نوجوان internship program یہاں پہ ہے work for skill internship program اور دوسرا ہے یہاں پہ build for skill internship program نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے download brief یہاں پہ بھی لکھا آپ نے دونوں کی brief جو ہے وہ download کا لینے ہیں basically brief کیا ہے دونوں کے ایک پی ڈی ایف ہوگی اب فرض کریں میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں work جو for skill program ہے اس کے لیے آپ اگر brief download کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے یہاں پہ یہ میں نے download کی بھی ہے work for skill internship program تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ چالیس ہزار paid internship program ہے basically یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ paid internship اگر یہاں پہ اس نے لکھا ہے minimum 14 year of education اگر آپ جو factory region وہاں سے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی end of last date degree یہاں پہ اس نے لکھا ہے last degree completed within 2 year of last date of internship ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی last degree ہے وہ complete ہوئی ہو within 2 سال کے اندر اندر ٹھیک ہے اس کے بعد employment status اس کے بعد age limit جو ہے آپ کی 30 سال ہے مطلب age limit تیس سال تک آپ کو گنجائش ہے اس کے بعد duration نے بتایا ہو ہے یہاں اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے duration ہے 6 month ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح یہاں پہ باقی compensation ہے host organization آپ کو بتا دیا گیا ہے application process basically کیا ہوگا اس نے لکھا education detail آپ کی mandatory ہے for bachelor intermediate اور اگر آپ نے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو دوسرا ہے build for skill internship program کے پاس اس کی جو بریف ہے وہ بھی پہ ڈاؤنڈوڈ کی ہو میں نے یہاں پہ چیزیں دیوی ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کا name آ جائے گا اسے اوپر لکھا ہو گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کی profile آ جائے گی پروفائل کے پہ اس نے لکھ make sure your relevant field degree جو ہے وہاں پہ آپ نے صحیح fill کی ہو تو جیسے آپ پہ فیل کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اس کلک کر دینا جیسے آپ apply کریں گے apply کرنے کے بعد my application میں آپ آئیں گے تو یہاں پہ جو ہے جو internship ہے اس کی سائی ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پہ جو بھی آپ نے application submit کی ہوگی فرض کریں کہ آپ نے کوئی application دی ہوگی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ نے opportunity کے لیے جو ہے پہ application submit کروائی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگ ہے تو شیئر کیجئے میش چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے شکریہ